میں ہارے رے بس جھینا وجہ رہ گئی اس کا مطلب ہے کہ عزیر اپنی کزن کے ساتھ ملکر کوئی کھیل کھیل اس نے ماہم کی جوب لگوائی اور وہ کہہ رہا تھا کہ وہ صویرہ بھابی کو تلاق دے گا او مائی گا میں نے اتنا سمجھانے کے باوجید جیو زیر کی سوچ میں کوئی تفتیل ہوگا مہم آپ کا اپنا رویہ گیا بتلو میرے سے تم کتھ سمجھتی کیا ہامید انگتل نے مجھے جوب کرنے کی جازت کیا دے دی تم تو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگی انہیں نے آپ کو جوب کی جازت اسی لیے دیا کیونکہ مجھے کوئی اتراز نہیں ہے آپ کی جوب سے اوہو تو ہامید انگتل اس گھر کے تمام فیصلے تم سے پوچھ کر کرتے ہیں بہت افسوس ہوا آپ پلیز ابو جی کے بارے مشترہ مت کریں میں صرف یہ چاہتے ہوں کہ آپ کی دل میں میرے لیے جتنی بھی نفرت ہے اور جتنی بھی بدگمانی ہے وہ سب ختم ہو جائے یہ تو نامونکن بات ہے سریرہ اور اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ یہ احسان مندی کا ڈھونگ رچا کر تم مجھے ویوکوف بنا لوگی تو یہ تمہارا بھول ہو مہاں نہ میں ڈھونگ کرتی ہو اور نہ مجھے آپ کیا کے ڈھونگ کرنے کی سرورات ہے ایک بات تو تم اچھی طرح اپنے دماغ میں بٹھا لو سریرہ جس طرح مجھے تم نے سب کے سامنے ضلیل کروایا ہے اس کا بدلہ تو میں وہ لوں گی تم سے جو تم سوچ بھی نہیں سکتے اور آئندہ مجھ سے بات کرنے کی کوشش مد کریں اور نہ ہی مجھے کرنے پیچھے سے آواز دیں میری زمین نہ میرا آسما سونا ہے میرے لیے سب جہاں لو بے سوئل تمہارا مسلا تو ہل ہو گیا کونسا مسئلہ کس پروبلم کی بات کر رہا ہے یار وہ ماہم نے ابو کو راضی کر لیا جوب کیلئے لیکن صبح تو تم نے کچھ اور بتایا تھا ہاں صبح میں کچھ اور بتا رہا تھا لیکن ماہم نے بالاخر ابو کو کنونس کر لیا ہے کہ وہ جوب کرے گی تاکہ وہ پھر دو دن کے بعد جوب چھوڑ دے کیسی باتیں کھرے ہوئے یار وہ کیوں چھوڑے گی دو دن کے بعد جوب اس نے ابو سے باقاعدہ پرمیشن لیے ایکچلی اوزر ایچ آر نے اس ویکنسی پہ دو لوگوں کو سیلیکٹ کر اور ان میں سے ایک تو بہت زیادہ ایکسپیرینس بھی اور اس کی ایکسپیکٹیشن بھی زیادہ نہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ ہماری کمپنی کے لیے زیادہ سوٹے بھی سوہل کیا ہو گیا یار بھی اتنا ٹائم بھی نہیں ہو اور تم نے اورڑی بندہ بھی سیلیکٹ کر لیا کہیں ایسا تو نہیں کہ تم مہام کو ہائر نہیں کرنا چاہ رہے نہیں ایسی کوئی باتیں ہیں لیکن مجھے لگتا ہے تمہاری کزن مہام کو کسی اور کمپنی میں بڑی اچھی اپرچونٹی مل سکتی ہے یار سوہل ایکچولی بات یہ کہ اگر وہ جاپ کر سکتی ہے تو صرف اور صرف میری کمپنی میں اس کو کئی اور شاید اجازت نہ ملے اگر تمہیں کوئی پرابلم ہے یار تو 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 بی ہونے شیر میں تو اس کا سامنے شرمندہ ہو جاؤں گا اوکے ایک کام کرو اچھے کو کل سے جوائن کرتے ہیں یہ اینہ بات تھانکس لیکن یہ ناؤ کے دو دن بعد پھر تو مجھے بتا رہے ہو کہ یار اس میں جوب چھوڑے ارے نہیں نہیں یار ازوانی چھوڑے کی جوب آپ 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 تو جاہر ان کے ساتھ اچھا نہیں کر رہا تو اب کیا تمہارے پارٹنر اور ان کی بائیف کی درمین میں کوئی پروپل چل رہی ہے ہاں وہ صویرہ بھائی کو دھوکہ دے رہا ہے وہ اپنی کزن کو پسند کرتا ہے یا شاید اس کی کزن نے اسے اپنے پیار کے جال میں پسا رکھتا آج میں نے خود اس کو باتیں کرتے ہو سنے اور وہ کہہ رہا تھا کہ شاید وہ صویرہ بھائی کو طلاق دے دے گا تو تمہیں کام کیوں نہیں کرتے تم خود اپنے پارٹنر کی بائیف کو کال کر سکتے سمجھا کیوں نہیں دے دے تاکہ آگے جا کے انہیں کوئی پروپلنم نہ ہوگی ہاں تہی کہہ رہی ہے مجھے واقعی سویرہ بھائی سے بات کرنی چاہیے میں کرتا ہوں ان سے بات کے وہ زیر کو اپنے کابوں میں رکھیں تاکہ ان کی زندگی پہ کوئی حصر نہ پڑے اچھا چلو کافی کی دے چلو 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 راو سلامنکو بھائی سوہل بات کر رہا کیسے بھائی جان آپ میں ٹھیک ہوں آپ بتائی کیسی ہیں آرہ کشکر بھائی جان ازہر تو بھی خد پر نہیں ہے ایم اچھلی بھائی مجھے آپ سے بات کرنا تھی مجھے جی بولیں میں ازہر کے بارے میں کوئی بات کرنا جا رہا تھا دنی کیا بات ہے وہ بھابی ایزی نو اوزیر نے اپنی کزن مہم کو آفس میں اپوائنٹ کے ایک پوزیشن کے لیے اچھلی مجھے اچھا نہیں لگا تھا لیکن میں اس کی ناراضگی کی وجہ سے کچھ نہیں کہہ پا آپ کہنا کیس آتے ہیں چلی طرح بولیں بھابی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ اوزیر کا خیال رکھیں مجھے اس کے ارادے ٹھیک نہیں لگتے شاید مہم اور اس کے درمیان کچھ چل رہا ہے وہ میرا دوست ہے شاید اس لیے میری بات وہ سمجھ نہیں با رہا تو مجھے بہتر لگا کہ میں آپ کو انفارم کر دوں بھائی جان ایک منٹ میں بچی تو نہیں ہوں کہ کچھ دیکھنے سکو یا سمجھنے سکو میں اپنا اچھا برا بہت اچھے سے جانتی آپ سے درخواست ہے کہ آئندہ آپ میری ذاتی مولانات میں دخل مت دیجے گا وہ میں نے بلکے کچھن میں کچھ رکھا ہوا تھا میں جا کے دیکھ رہتا سالہ پھر بات ہوگی اللہ حافظ سویرہ بھائی نے چال تو بڑی چلی تھی وقت ابو مان کیسے گے مہام کے آفیس آنے پڑھا مجھے بھی سمجھ نہیں آرہا تمہارے ابو ابتم سے کیسے بدل گا امی مجھے تو لگتا ہے ابو بھی سمجھ میں آگئی سویرہ بھائی کی بجے سے جو ہمیں بلا وجہ کے روک ٹو کرتے ہیں کچھ بھی ہو جائے میں نے فیصلہ کر لیا آج ازہر خرائے گا میں اس سے پوچھوں گی کہ بھائی کب مہام سے نکھ کر رہا بس امی آہستہ بولی اگر کسی نے سن لیا تو مہام کے لیے بلا وجہ کا مسئلہ ہو جائے گا میری بلہ سم کچھ سنتے تو سود اپس سنے میں کسی سے ڈرتی نہیں ہوں امیری تو بس اب یہ دعا ہے پیو زیر جلد از جلد مہام سے نکھ کر لے بس چاہتی تو میں بھی یہی امی موسیقی بلکہ نے سو سیٹس کی فائل کا ہے سر وہ ابھی تک وزائر صاحب کے پاس ہے اور انہوں نے ابھی تک وہ دیکھے نہیں ہے آپ نے کب پوچھا ان سے صبح ہی سار میں نے انہوں نے یاد دلایا تھا لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بیزی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کچھ بھی ہو جائے میں نے فیصلہ کر دیا آج زیر خرائے گا میں اس سے پوچھوں کہ بھائی کب مہام سے نکھ کر رہا بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی 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 آپ نے بلایا محم anwa bar محمی..., محمی بل کس سے پوچھ کرا millones یہ پائنی مر پاس آئی تھی تو میکسا ہے اس کا بالپاس کر دیتی ہوں دیکھے انگر آپ خود سے اس طرح سے ڈیسیزن لئیں گی تو کمپنی کو بڑا learns بی ہوسکتا ہے آپ کو مجھ سے پوچھنا چاہیے تا موسیقی م pokemon موسیقی آئندہ کسی بھی ایسی ایشو کو آپ بہت کیر سے ہنڈل کریں گے اور میری پرمیشن کے بینا کوئی ڈیسیجن نہیں لیں گے آرائٹ جی ٹھیک تینکیو میں سویل صاحب کو ایسا نہیں سمجھتی تھی انہوں نے بہت زیادہ انسلٹ کیا سویل کو تو لڑکیوں سے بات کرنے کی تمیز ہی نہیں کس سے کب کیا بات کرنے اب عزیل کو لیمالو عزیل کیا تم نے اسی لیے میری جاوب یہاں لگ بائی کہ اتنی چھوٹی سی بات کے لیے مجھے اتنی باتیں سننی پڑی ہیں اچھا ماہم تم ٹینشن نارلو میں بات کروں گا اسی وہ آئندہ تم سے تمیز سے بات کرے don't worry sorry عزیل آج کے بعد اگر انہوں نے مجھ سے یہی رویہ رکھا تو میں یہ جوب چھوٹ دوں گی یار تم اتنا اور یہاں کیوں کاری ہو کیوں اتنا اموشن ہو رہی ہو میں کہہ رہا ہوں گا میں سمجھا دوں گا میں تمہارے ایک سنچن پر کال کر رہا ہوں ہاں وہ مجھے مام سے کچھ کام تھا میری کیبن میں وہ تم سے بات کرنے تم چلو میں آ رہا ہوں خزیر تمہیں ہو کیا گیا ہے تم اسے فضول میں بحث کر رہے ہو یہ دیکھو مام نے کتنی بڑی غلطی کی ہے یار دیکھو میں مانتا ہوں کہ اس نے غلطی کی ہے پر سوہیل یو نیڈ ٹو ریلائز کہ وہ ابھی بزنس میں نہیں ہے اسے اتنا نہیں معلوم یار اگر اسے بزنس کا اتنا نہیں معلوم تو تم نے اس کو اتنی بڑی پوزیشن کیوں دی تمہیں اچھی طرح معلوم ہے ہم نے کتنے اچھے اور ٹیلنٹیڈ لوگوں کو چھوڑ کر اسے اپوائنٹ کیا دیکھو سوہیل وہ آہستہ آہستہ سب کچھ سیکھ جائے گی میں تمہیں خود اس بات کی گیرنٹی دیتا ہوں وہ سیٹ سے ہے تو اچھا ہے اس کے لئے نہیں تو اس کی سیٹ پر کسی اور کوپائنٹ کرنا ہوگا یار میری سمجھ میں یہ نہیں آرہا کہ تم اتنا اووری ایک کیوں کر رہے ہو اور دیکھو آئندہ اگر تمہیں مہام سے کوئی بھی پرابلم ہو تو پہلے مجھ سے ڈسکس کرنا اس کے بعد اسے کچھ کہنا سوری اوزیر میں یہاں بزنس کر رہا ہوں میں تم سے پوچھ کے ڈسیشن نہیں لوں گا سوہیل تم چاہد بھول رہے ہو کیونکہ اس بزنس میں میں بھی پارٹنر ہوں چاہے تم بھول گئے اپنی کزن کے وجہ سے اس بزنس کو پلیز اوزیر اپنی پرسنل لائف اور بزنس کو سپریٹ رکھو نہیں تو تمہیں دونوں میں لاؤس ہوگا اچھا مجھے ایک میٹنگ کے لئے جانے میں کچھ تیر میں آتا ہوں تو مہام سے بات کر لی اپنی کچھ چیزیں لینی ہے وہ کھر کے کچھ ضروری چیزیں لینی ہے اوزیر کو تو آتے بے کافی دیر ہو جاتی ہے میں نے سوچا میں خود جا کے لئے ہوں ہاں ہاں بٹا جاو اگر کہو تو میں لیا ہماری چیزیں ہرے نہیں آپ کیوں جائیں گے میں خود جا کے لئے آتا ہوں ہاں ہاں سلیجا بٹا لیکن ایسا گرو نازیا جو ساتھ لے جاؤ نازیا نازیا بٹا جے بو جے بو بٹا سویرا جانا بازار کچھ چیزیں لینے کے لئے ایسا گرو کہ تم اس کے ساتھ چل جا ابو وہ میں چلی جاتی مگر وہ میری فرینڈ آرہی ہے وہ اگر میں گھر پہ نہیں ہوں گی نا تو وہ ناراض ہو جائے گی بٹا اسے فون کر دو کہ دو تھوڑی دل باد آجائے ابو میری اس سے بات ہوئی ہے وہ نکل چکی ہے وہ بہت دور سے مجھ سے ملنے کے لئے آرہی ہے بٹا تھوڑی دل کی تو بات ہے کوئی مسلا نہیں ہے میں خود جا کے لئے آتی ہوں ایسے بھی قریب میں ہی تو ہے جلدی آ جاؤں گی آچھا ٹھیک ہے بٹا وہ ذرا اپنے خیال رکھنا ہے لافظ لافظ میری زمین نہ میرا آسما سونا ہے میرے لیے سب جہاں قسمت تو جاگے اور سوئے کبھی کیسے بچڑیں گے وہ جو ملے ہی نہیں اچھا نا مہام چلو نا چھوڑو نا اپنا موت ٹھیک کرو دیکھو میں نے سوہیل سے بات کیا وہ آئندہ تم سے غلط انداز میں بات نہیں کرے ٹھیک ہے ایسی بات نہیں ہو زیر سوہیل صاحب نے تو پہلے دن ہی بہت سوالا ایٹیٹیوٹ دکھا دیا اچھا چلو کوئی بات ایک کام کرتے ہیں ہم کسی اچھی سی جگہ لنچ کرنے چاہتے ہیں کیا خیات ہیں نہیں مجھے بھوک نہیں اور ویسے بھی اگر گھر جا کر کھانا نہیں کھایا تو سویرا کا کوئی نیا رونہ دھونا چھوڑا جائے ہم تو پھر میں ایک کام کرتا ہوں کہ میں تمہیں ایک سرپرائز ہیتا ہوں سرپرائز کیسے سرپرائز وہ تمہاری فیوریٹ بوٹیک ہے نا اس پہ سیل لگی لیا تو چلو پھر میں تمہیں چل کے شاپنگ کرتا ہوں ہاں سے چلو پھر میں تمہیں چل کے شاپنگ کرتا ہوں چیا خیال ہے واہ ایڈیا چلو پھر اور شکر ہے ایسی بہانے تم مسکرائی تو سی ہی شاپنگ لڑکیوں کی کفزوری ہے ہاں بھئی مالوں میں میری زمین نہ میرا آسما سونا ہے میرے لیے سب جہاں قسمت تو جاگے اور سوئے کبھی کیسے بچھڑیں گے وہ جو ملے ہی نہیں کیسے بچھڑیں گے کیسے بچھڑیں گے میں بلکھو ٹھیک آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں ہاں جی شوپنگ لے آئی تھا تینک گوڈ آپ سے ملاقات ہو گئی اس دن میں نے آپ کو کال کیا تھا لیکن آپ ناراض ہو گئی نہیں نہیں اسی کو بات دراصل وہ شادی کی شوپنگ اور سو چیزیں خرکے میں سرک گیا بس اسی میں بسی میں بسی کی سوری ایکشلی مجھے آپ سے بہت امپورٹنٹ بات کرنا ہی اور اس دن میں نے کال بھی سلی کے کیسی بات اجائر اور مہام کے بارے میں مجھے بات کرنا ہے اگر ہم پورا ٹائم دے دیں آپ بیٹھ سکتے ہیں کہیں گے صرف دیس ملے ہم کنے زہر آج تو بہت مزایا ہے شابٹک میں اگر ہے ہےاہاہ زہر کیے صاوہر اور ایم کس کے ساتھ آئی ہے پتا نہیں تنبا ٹائم تم رکو زرہ میں دیکھ کر آتا ہوں پلکے ٹائم تمہیں کام کرو. تمہیں گھر جاؤں. کیونہوں تمہیں میرے ساتھ دیکھ کر پر مستہ کھڑا کریں؟ یہ ٹھیک ہے میں گھر سے دی جاؤں. جاؤں. موسیقی